اسلام علیکم ایرون آج ہمارا فرس لیکچر ہے اور آج ہم جانیں گے فریلینسنگ کے بارے میں فریلینسرز کے بارے میں اور اس کے علاوہ کونٹینٹ رائٹنگ کے بارے میں تو فریلینسنگ اور فریلینسرز ہوتے کیا ہے ایک چلی سب سے پہلے میں یہ انفارم کر دوں آپ سب کو کہ فریلینسنگ جو ہے فریلینسنگ میں پاکستان فورت نمبر پر رینک کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ فریلینسنگ جو ہے 54 ملین لوگ جو ہیں امریکہ میں وہ فریلینسنگ کے ذریعے اپنی زندگی گزارتے ہیں اپنی زندگی کی ضروریات وہ صرف اور صرف فریلینسنگ کے ذریعے کمل کر رہے ہوتے ہیں 54 ملین ان کی زندگی ان کی آمندن کا جو ذریعے معاش ہے وہ فریلینسنگ ہے آسان لفظ میں کہوں تو اب فریلینسنگ جو ہے یہ تو سمجھ آگے کہ فریلینسنگ کیا ہوتی ہے کہ فریلینسنگ میں ہم اپنی پروڈکٹس اپنی سرویسز کو آن لائن پیچھتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں فیمنچ ادا کر دی جاتی ہے سہی ہے کہ ہماری کوئی بھی ہمارے پاس کوئی سرویس ہے اگر آپ کانٹینٹ رائٹر ہیں آپ سکرپٹ رائٹر ہیں آپ کریٹیو رائٹر ہیں آپ گرافک ڈیزائنر ہیں آپ کے جو بھی سکیل ہے اس کو آپ جب آن لائن بیچتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو حیث ادا کر دی جاتے ہیں پاکستان میں بہت سارے لوگ اسے پارٹ ٹائم جواب لیتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے دنیا میں لوگ موجود ہیں جو اسے فل ٹائم انگم سورس کے ہور پر لیتے ہیں فریلینسر کون ہوتے ہیں فریلینسر is a person who is self-employed works from the comfort of a couch at home and who is only answerable to the employees he or she work with in the freelancing market فریلینسر وہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا بزنس ہے اس کا اپنا کام ہے اس کے پاس ایک سکیل ہے اس کے پاس ایک سروس آفر کرنے کے لئے موجود ہے تو وہ اپنا باس خود ہے اسے کسی نے نہیں پوچھنا آکے کہ تم نے کوئی کام کیا یا نہیں کیا تم نے یہ کس طریقے سے کیا کس طریقے سے نہیں کیا تو فریلینسنگ جو ہے ایک فریلینسر جو ہے وہ اس کی اپنی ریسپونسپلیٹی ہے ہر چیز وہ اپنا باس خود ہے اس نے اپنی انالیسس خود کرنی ہے کہ آیا میں کام سکھ رہا ہوں یا نہیں آیا میں اپنے کام کو اس طریقے سے لے کے جا رہا ہوں تو یہ بات ہوگی فریلینسنگ کی اور فریلینسر کی کہ یہ پتہ چل گیا ہمیں کہ فریلینسنگ کیا ہے اور فریلینسر کیا ہے فریلینسنگ یہ ہے کہ ہم اپنی سرویسز اور پروڈکٹس کو آن لائن سیل کرتے ہیں اور اس کے بدلے ہمیں اماؤنٹ آداب کر دی جاتی ہے ہمارے کام کی ایک اماؤنٹ ہے جو کہ ہمیں آداب کر دی جاتی ہے اور فریلینسر وہ ہو جائیں کہ جو کہ اپنی سرویسز اور پروڈکٹس کو پروائیڈ کرتے ہیں آن لائن ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایک ایسٹی میٹ بھی ہے کہ 54 ملین پیپلز ان امریکا جو ہیں وہ فریلینسر ہیں اور وہ فریلینسنگ سے فل ٹائم جو ہے اپنی انکم ریز کرتے ہیں اور ہمارے ہاں پاکستان میں انڈیا انڈیا میں جو ہے فریلینسنگ کو جو اپنے changeaint between and and spend also a part-time job رے ہیں ...... اگر آپ کا ایک نوکری نہیں کریں آہا repressbus اگر آپ کہیی کرا کے ngاہی دنیا کو کر رہے ہیں اب baterاس پر لائیں تو آپ کے لئے بہت ہے ب braس кажд US آپ اپنا اپنے حاصل ہیر میں رہیں اگر آپ ہockایی پاسہ خاصل ہیں یاutralخ آپ فریلینسنگ سے اپنے بھر میں رہتے ہوئے اپنے فارغ واقعات میں فریلینسنگ کر سکتی ہیں اور آپ کو کہیں باہر آنے جانے کے بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ہاؤس وائپ ہیں اور آپ اپنے مزبنٹ سامنے کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں تو فریلینسنگ ایک بیسٹ آپشن ہوتا ہے گز آپ کو گھر سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی دوسری رسپانسپیٹیز کے ساتھ آرام سے اس کو کمپال کر سکتی ہیں اگر آپ جاب کرتے ہیں آپ کی ایکسپینسز بہت ہیں اور آپ کو آپ فینانچل ایشوز کا شکار ہوتے ہیں تو پھر بھی فریلینسنگ جو ہے ایک اچھا option ہوتا ہے ایک سٹوڈنٹ بھی فریلینسنگ کر سکتا ہے میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور الحمدللہ ہم ایک فریلینسر اور میں ایک فریلینسر ایک 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 ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فریلینسنگ کیوں ضروری ہے کیوں آپ فریلینسنگ کریں فریلینسنگ اب دیکھیں لوگ ڈاؤن تھا لوگ ڈاؤن میں چاہے امیر انسان ہے چاہے غریب انسان ہے ہر ایک کو فینانچل ایشوز ہوئے ہیں اور اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے جسٹ اپنی جاب یا اپنی بزنس ہر ہی انحصار کیا ہوتا کہ ہماری جاب ہے ہماری اچھی اماؤٹ ہمارے پاس ہر مہینے آ جاتی ہے پچاس اتار وغیرہ وغیرہ بزنس ہے ہمارا اچھا جا رہا ہے اور ہمیں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے تو انہوں نے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں سوچا تھا کہ ہماری جاب نہیں ہوتی ہے یا اگر ہمارا بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ہماری فینانچل ایشوز کے لیے ہم کیا کریں گے تو وہ ہی حیث ہیں کہ سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں نہیں ڈالنے چاہیے تو ہمارے پاس ایک ایکسٹرہ سورس آف انکم بھی ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایک سائٹ پر مسئلہ ہو تو اٹلیٹ ہمارے گھر کا سرکل رکھنا نہیں چاہیے اس وجہ سے سو فریلینسنگ ایک بیسٹ آپشن ہے آپ اگر سٹوڈنٹ ہیں آپ ہاؤس وائپ ہیں آپ جو بھی ہیں فریلینسنگ ہی ایک ایسا یہ بھی بات ہو گئی اس کے بعد یہ بھی بات ہو گئی کہ فریلینسرز کیا ہیں فریلینسنگ کیا ہے فریلینسنگ کی امپورٹنس کیا ہے آئی ہوپ کہ سب کو یہ بات اچھے سے کلیر ہو گئی ہوگی now the point is what is content writing یہاں پہ کیا سکھایا جائے گا so اس کو بھی اب میں لے کیا آتیم آگے فریلینسنگ فریلینسنگ میں ایک سکل ہے جو ہے content writing فریلینسنگ میں ہم اپنی اس سکل کو سیل کرتے ہیں اور اس میں ورڈز کے حساب سے ہمیں ہماری اماؤنٹ ہماری عجرت عدا کر دی جاتی ہے ورڈز کے حساب سے جتنے ورڈز آپ نے لکھے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں ان ورڈز کے حساب سے آپ کو جو عجرت ہے وہ عدا کر دی جاتی ہے جو کہ اماؤنٹ جو ہے وہ ورڈز کے حساب سے مختلف ہوتی ہے like 100 روپیس بھی ہوتی ہیں اور بغیرہ بغیرہ وہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے خیر یہ اب بھی بات نہیں ہے دسکیشن کی تو فریلینسنگ میں کانٹینٹ رائٹنگ ایک سکیل ہے اب کانٹینٹ رائٹنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کانٹینٹ رائٹنگ کیا ہوتی ہے it is to inform something انٹرنیٹ پر ہم جو بھی ریسرچ کرتے ہیں یا ہم کسی پروبلم کو سولیشن فائنڈ ہرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارا ریٹن فارم میں information آ رہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ ساری information content writers لکھتے ہیں اور وہ چاہے کوئی story لکھی ہوئی ہے کوئی information لکھا ہوا ہے یا کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ انگلیش میں لکھا ہوا ہے اردو میں لکھا ہوا ہے وہ content writer نے لکھا ہوا ہے تو انٹرنیٹ پر جتنی بھی written form میں information ہے وہ content writers نے لکھی ہوئی ہے تو یہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کے کانٹینٹ رائٹر کا کام کتنا زیادہ ہوتا ہے اور یہ کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہوتا آپ کو اگر فریلینسنگ میں آپ کانٹینٹ رائٹنگ کا کام جو ہے اس کل کو سیلیکٹ کرتے ہیں کہ میں اس کل کو آگے لیے کیا ہوں گا یا میں اس کل میں سے ہر ہوں گا تو آپ کے لیے کام ہمیشہ رہے گا بکرز انفرمیشن ہر روز اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے اور آپ کا کام انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اب سوال یہ بنتا ہے کہ کونٹینٹ رائٹرز کون ہو سکتا ہے کس میں اذنے بیلٹی ہے کہ وہ کونٹینٹ رائٹر ہو اگر آپ ایک اچھی ریڈر ہیں اگر آپ کو کتابیں پسند ہیں اگر آپ کو انفرمیشن لینا پسند ہے اگر آپ انٹرسٹ ہیں ایڈوکیشن میں تو آپ ایک بہت اچھے کونٹینٹ رائٹر بن سکتے ہیں ان کیس آپ کو نہیں پسند آپ نہیں بن سکتے بکرز انٹرسٹ بہت میٹر کرتا ہے اگر آپ ایک اچھے ریڈر ہیں تو آپ ایک اچھے کونٹینٹ رائٹر بن سکتے ہیں صحیح سو یہ بات ہو گئی کونٹینٹ رائٹر کی کس طریقے سے کونٹینٹ رائٹر ہوتے ہیں کیا کیا ہے آپ سب کو یہ چیزیں کلیر ہو گئے ہوگی جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اسی لیکچر کی اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اپنے سکو پورسوں کس طریقے سے لے کے آگے جائیں گے انشاءاللہ اسی تحسین ریاض سائنگ آف اللہ حافظ